اسلام علیکم میرے دوستو سجنوں اور بھیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں بیزی ہوں گے اور اپنے فیملی ممبرز کا خوب اچھے سے خیال رکھ رہے ہوں گے آپ کے بچوں کی سٹڈی خوب اچھی چل رہی ہوگی آپ کی جوب بھی آپ کا بزنس بھی خوب اچھے سے چل رہا ہوگا اور پوشش کیا کرئیے کہ جائز طریقے سے آپ پیسے بنائیے نا جائز طریقے سے غلط بول کے جھوٹ بول کر پیسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان بیسوں میں بھرکت نہیں ہو پاتی اور وہ کسی نہ کسی راستے سے نکل ہی جاتے ہیں تو دوستو آج کا میرا ٹوپک منٹ پلانٹ کے بارے میں تھا جو ہم نے پودینہ اگایا تھا اس کو میں شفٹ کرنا چاہ رہا تھا آج کسی پوٹ میں لیکن بارش ہو رہی ہے یہاں تو میں آپ کو کنورٹ کر کے تو نہیں بتاؤں گا شفٹ کر کے تو نہیں بتاؤں گا جبکہ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے دھوپ بھی نکلتی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے یہ رات میں ایسا ہی سما ہے بادل چھائے ہوئے ہیں بہار کے موسم کی یہ بارش ہے پہلی بارش ہے بہار کے موسم کی لیکن بہار پہلے سے ہی سٹارٹ ہو چکا ہے نشانی اس کی کچھ یوں ہوتی ہے پودوں کے نئے شوٹنگز نکلنے لگ جاتی ہیں نئے نئے پتے پودوں میں سے نکلتے ہیں ٹہنیوں میں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ بہار کی نشانی ہوتی ہے لیکن بارش کافی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر اب بہار کی پہلی بارش ہو گئی ہے تو آپ زیادہ جو فاسٹ طریقے سے زیادہ سنکھیا میں زیادہ تعداد میں اور زیادہ کوکلی یہ پتے نکلنا شروع ہوں گے بہار کے موسم کی بارش کی وجہ سے پودوں کو خوب خیپی ہوں گے پودے اس وقت بارش لے کر تو میں نے ٹماتر بھی یہ دیکھئے یہ ٹماتر بھی میں نے اتارے ہوئے ہیں دو دن ہو گئے تو چار پائی پر ویسے ہی میں نے رکھ دیئے ابھی تک ویسے ہی ایسا ڈیس پڑے ہوئے ہیں میں نیچے نہیں لے کر گیا ابھی گرین ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ دوپ میں یہ کچھ ریڈ ہو جاتے تاکہ میں اس کو کچن میں یوز کر لیتا لیکن میرے علاوہ چھت پر آتا ہی کوئی نہیں جب بھی آتا ہوں میں ہی آتا ہوں تو میں ہی سب کچھ یہ کرتا ہوں جو بھی آپ کے سامنے یہ گھنڈ نظر آ رہا ہے اب بارش ہو گئی ہے کافی اقت تک جو مٹی تھی وہ تو پانی کے ساتھ بہ گئی ہو گی تو پھر بھی کافی گھنڈ ہے ابھی تو جیسے ٹائم ملا لازت بار بھی میں نے صفائی نہیں کی تھی تھوڑی سی آندھی آئی تھی تیز آندھی چلی ہوا تیز چلی اور بارش آئی تھی تو سب کچھ خود با خود صاف ہو گیا مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن اس بار لگتا ہے کہ مجھے کچھ دنوں بعد کرنا پڑے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ ہم نے جب دنیا اگایا تھا دنیا کے سیلڈنگ کی تھی جب ہم نے کوری انڈل کی سیلڈنگ کی تھی تو اس کے نیچے کریڈ ہے وہی جس میں ہم نے سیلڈنگ کی تھی یہ دیکھ رہے ہیں تو بارش آگئی تو شکر ہے کہ میں نے جب سیلڈنگ کر لی تھی اس کے اوپر میں نے یہ پلاسٹک سے کور کر دیا تھا اس کو تاکہ بلیے وغیرہ اس کو ڈیمیج نہ کر سکے پنجاہ مار کر لیکن رات میں بارش بھی آگئی تو اچھا ہو گیا نہیں تو یہ ساری جو میرے سیلڈ ہیں وہ خٹ جاتے اپنی جگہ سے یہ پلاسٹک نے کور کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں پانی بھی جمع ہو گیا اس کے اوپر تو اچھا ہو گیا تو یہ ایسے ہی رہے گا جب تک اس کی سپراؤٹنگ سٹارٹ نہیں ہوتی شوٹنگ نہیں نکلتی تب تک یہ ایسے پڑا رہے گا تو چلیے یہ بھی آپ کا کونسیپ تھوڑا سا کیلئے ہو گیا آپ کو یہ بھی میں نے دکھا دیا ایکسپیرینس آپ کو اس کے بارے میں مل گیا ہوگا کہ اس کو کسی شاپنگ بیگ سے یا پلاسٹک ریپ سے یا کسی چیز سے اوپر کور کر دیا کریں سیلڈنگ کو تاکہ جانوروں سے بھی بچی رہی اور بارش موسم اگر خراب ہونے والا ہو تو موسم کی وجہ سے وہ سیلڈ ڈیمیج نہ ہو تو چلتے ہیں اپنے اب سٹور روم کی طرف یہ میرا ایک گندہ سا سٹور روم ہے جہاں پر میں نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے یہ کمپوسٹ ہے یہ بھی کمپوسٹ ہے یہ پتوں کی کمپوسٹ ہے اور یہ جو ہے کاؤ ڈنگ ہے گائے کے گوبر کی یہ کمپوسٹ ہے لیکن بہت زبردست ہیں دونوں ڈی کمپوسٹ ہوئی نہیں اور میرے یہاں پر چلے یہ ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ویڈیو بنانے کا بہانہ تھا کوئی مل گیا مجھے یہ بھی میرے وائر میں انٹرنیٹ سروس پر وائر بھی کرتا ہوں تو یہ انٹینے بلکہ یہ بتانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ میرا سٹور روم ہے جس سٹور روم میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا تو یہ جو میں نے پلاسٹک ریپ سے اس کو کور کیا ہوا ہے انسائیڈ میرے یہ پنجرے رکھے ہوئے میں نے پارٹیشن کیج ہے اس کے اندر توتے ہیں اور یہ پہلے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے میرے سٹور روم یہ میرا سٹینڈ ہے کیمرے والا اس سے میں موویز بناتا ہوں اور یہ رہی لائٹ جلانی پڑے گی مجھے اور دوستو یہ ہے جو ہم نے بندی کے سیڈ لگائے تھے لیڈی فنگر کے سیڈلنگ کی تھی ان کپس میں تو یہ بھی میں نے سٹور روم میں رکھے ہوئے ہیں جبکہ آپ کو پہلے پتا چل گیا ہوگا کہ لائٹ کتنی کم تھی لیکن پھر بھی یہاں سے اپنی جو سپراؤٹنگ ہے وہ سٹارٹ کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ سٹارٹ کریں گے مجھے ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہے کہ یہاں پر کریں گے یا نہیں لیکن میں ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا ہوں اس ٹائپ کے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی سپراؤٹنگ جلد ہی سٹارٹ ہوگی تو جیسے سٹارٹ ہوگی میں ویڈیو بناوں گا آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا تو چلتے ہیں اب اپنے ٹوپک کی طرف جس کی وجہ سے میں موئی بنا رہا ہوں یہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے پودینے کی گھٹھی جس کو بولتے ہیں وہ لے کر میں نے کمپوسٹ کے اندر دبایا تھا تو یہ اب آپ کے سامنے میں نے ایزارٹی سے اس کو رول کر کے اس کے بیک کے اندر رکھ دیا تھا اس کے بعد چھیڑا نہیں تھا تو یہ ایک ہفتہ گزر گیا ہوگا سات دن گزر گئے ہیں تو اب میں چاہتا ہوں اس کی سپراؤٹنگ اندر سے دیکھ رہے ہیں کافی جو نئے نئے پودے نکل رہے ہیں اسی میں سے تو میں نے اس کو چھیڑا نہیں تھا ایزارٹیز ویسے ہی رکھ دیا تھا وہ سات دن کے بعد اب میں آیا ہوں تو میں چیک کر رہا ہوں اس کو تو اب میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ انسائٹ کیا پروسیس رہا ہوگا اور 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 ہوکے دوستو اب میں اس کو یہ بیک کو کھولتا ہوں اس کو میں نے کچھ اس طرح سے رول کر دیا تھا تاکہ اس کا جو موششر ہے وہ اندر موجود رہے اور پانی ہمیں دینے کی ضرور نہ پڑے تو پانی ویسے کا ویسے ہی ہوگا اس کے اندر اور یہ دیکھئے نیون لیوز نکل آئے ہیں اور سمیل بھی ہے اس میں اچھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے نئے نئے اس میں سے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو نکالتا ہوں باہر ہم نے گھٹھی کو کھولا نہیں تھا ویسے ہی کوکو پیٹ میں ہم نے اس کو ڈال کے تو اوپر سے پانی دے دیا تھا دبا کے تو یہ دیکھئے جس اینگل میں ہم نے دبایا تھا اس کو میں ہٹاتا ہوں جس اینگل میں ہم نے دبایا تھا تو اسی اینگل میں یہ اپ سائیڈ پر ان کی جو نئے شوٹنگز ہیں وہ دیکھ لیں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو جو پہلے والا تھا وہ بلیکش ہو کے فنگس کھا گیا ان کو بلیکش ہو گیا ہے وہ اور 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 یہ دیکھئے ان کی نئے روٹس ہیں یہ دیکھئے یہ روٹس بھی جنریٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو یہ نئے روٹس بن گئی ہیں پلانٹ کی میں ایک ٹہنی نکالتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے اوکے یہ دیکھئے یہاں سے اس ایریا سے اس نے اپنے روٹ جو ہے نا روٹ جنریٹ کی ہے یہاں سے تو اوپر سے پودا بن رہا ہے تو اسی طرح ہاں سب میں ہی ہوگا اب میں جو یہ گھٹھی ہے یہ گھٹھی 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 کہاں سے کھولوں خواد میرے گندے ہو رہے ہیں اویل کچھ نہیں ہوتا اب آپ یہ دیکھئے ان کی روٹس بھی کافی جنریٹ ہو گئی ہیں یہ بہت ایزی طریقہ تھا منٹ پلانٹ کو پلانٹ سے پلانٹ بنانا اگر ہم سیڈلنگ کرتے تو ہمیں چانس نائنٹی پرسنٹ چانس نہ ہوتا کہ شاید پودے بنیں گے یا نہیں کیونکہ اس کی سیڈلنگ جو ہے نا اس کی جرمینیشن سیڈز سے ہونا بہت مشکل ہے کیونکہ میں نے پہلے ایکسپیرینس کر کے دیکھا تھا تو مجھے کوئی ریزلٹ ملا ہی نہیں بلکل فیل ہو گیا تھا وہ سیڈلنگ کا پروسس تو یہ جو پرسیزے میں نے آپ کو بتایا ہے جو مجھے بتایا تھا کسی ایگری کلچر کے بندے نے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو اس طرح کرو تو یہ اگ جائے گا تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا اور میرا دل بھی مان رہا تھا کہ یہ بات سچی ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے اس طرح یہ دیکھئے ایک ٹہنی آپ دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے اس کے انڈ پوائنٹ پر بھی رورس نہیں نکلی ہیں وائٹ وائٹ جو بھی آپ کو نظر آئے گا سمجھ لیجئے گا نئی رورس ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے تو ڈیڈ میں سے بھی ہو جا کلیئر ڈیڈ میں سے بھی اس نے یہ سٹارٹنگ پر دیکھئے یہ اپر سائیڈ پر چھوٹا سا ایک پتہ نگل رہا ہے دو پتے ہیں تو یہ بھی پلانٹ بن رہا ہے تو کتنا زبردست یہ تاریخہ تھا آپ کے منٹ پلانٹ کے لیے اور یہ دیکھئے یہ اچھی سی رورس اس کی بننا شروع ہو گئی ہیں اور اپر سائیڈ پر یہ جا رہا تھا کیونکہ اپر والی سائیڈ پر میں نے ایک لائٹ جو ایلی ڈی بلب ہوتا ہے وہ لگایا ہوا تھا اپنے برڈز کے لیے تو جس اینگل میں جس ڈائریکشن میں روشنی ملتی ہے پودے کو وہ اسی ڈائریکشن میں بڑھتا ہے یہ یاد رکھئے گا جو بھی آپ کا پودہ ہوگا مان لیجئے اگر آپ نے انڈور اگر اپنے گھر کے اندر سہن میں رکھا ہوا ہے یہ کوئی بھی پودہ تو جہاں سے سورج کی روشنی زیادہ آتی ہوگی تو پودے کی ڈائریکشن بھی اسی اینگل میں ہو جائے گی وہ اسی ڈگری پر چلا جائے گا جہاں سے روشنی سٹارٹ ہو رہی ہوگی اندر تک آ رہی ہوگی تو چھت پر ہم پودے رکھتے ہیں یا نرسری میں تو نرسری میں اوپر والی سائیڈ پر سورج پورا ہوتا ہے تو وہاں اوپر والی سائیڈ پر پودے جاتے ہیں تو یہاں پر بھی ایسے ہی تھا میرے سٹور روم میں بلب لگا ہوا ہے اوپر والی سائیڈ پر تو نیچے میں نے یہ رکھا تھا تو جہاں سے روشنی آ رہی تھی وہ اسی اینگل میں انہوں نے سپراؤٹنگ اپنے جو شوٹنگ ہے وہ سٹارٹ کر دی اور اسی ڈائریکشن میں بڑھنا شروع ہو گئے تھے تو یہ دیکھ لی ایک یہ سٹیمپ میں نے پکڑی ہے ایک ادھینے کی ٹہنی پکڑی ہے میں نے اب پرانا لیو پلانا پتہ کوئی بھی نہیں ہے ان میں سب کے سب یہ دیکھ لی جتنے بھی آپ کو وائٹ نظر آ رہے ہیں یہ نیو شوٹنگ سٹارٹ کی ہے پلانٹ نے جو ایک سٹیمپ ہم نے پکڑی ہوئی ہے اس نے روٹس بھی اس کی بہت اچھی ہیں تو اب ہم اس کو نیکس میں چاہتا تھا کہ آپ کو دکھاتا کہ ہم نے گروہ کیسے کرنا ہے اس کو ویل میں آپ کو ایسے ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ باہر ہو رہی ہے بارش تو میں بارش میں بھیگنا نہیں چاہتا جس طرح ہم نے اس کے دنیے کے سیلنگ دنیے کی سیلنگ کی تھی کوری انڈل کی سیلنگ کی تھی رائٹ اسی طرح ہی آپ نے اس کو مٹی کو برابر بالو مٹی کو اور یہ چکنی مٹی میں بھی ہو جائے گا اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو آپ ایون کے اگر پتھریلی بھی آپ کے پاس مٹی ہے جس میں پتھر مکس ہوتے ہیں جس طرح آپ کے پاس سیمنٹ کے پتھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس میں بھی آپ رکھ دے گئے تو اس میں بھی یہ اپنی گروہ سٹارٹ کر دے گا یہ اتنا ایزی ٹو گروہ ہوتا ہے تو آپ ویسے ہی کریڈ میں یا جہاں بھی آپ گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ اس کو لگا سکتے ہیں پلیس کر سکتے ہیں اور اس میں سے یہ زمین کے اندر رکھیں اور اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی آپ مٹی کی لیئر کر دی ہیں اور جو یہ وائٹ ہے یہ اپر سائیڈ پر ہونے چاہیے یہ مٹی کے اندر نہ دبیں یہ کوشش کیجئے گا جس یہ جو سٹیمپ ہے یہ مٹی کے اندر رکھیں یہ وائٹ وائٹ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے مٹی کے اوپر والی سائیڈ پر رہے سوائل سے آؤٹ رکھیں تاہ کے یہ یہاں سے ہی سوٹنگ اپنے پتے نکالنا شروع کر دے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیچ میں آ بھی جائے کچھ تو پریشان مت ہوئیے گا یہ بہت ایسی ٹو گروہ ہے یہ گروہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پاس یہ کونسی ایک ہوگی یہ کتنی ہی آپ کے پاس ہیں ایک ایک بھی سٹیمپ آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ کب تک لگائیں گے اور کتنا آپ کے پاس پودینہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں سے ایک انہوں نے سٹارٹ کی ہے بہت زبردست ٹریق رہا یہ بہت زبردست تھا یہ کام اور طریقہ بہت اچھا تھا مجھے پسند آیا اور میرے ایک اور بھی ویور ہیں انہوں نے بھی مجھے کومنٹس کے ذریعے بتایا تھا کہ بھائی ہم نے اگر آپ پانی کے اندر آپ جیسے گھٹھی میں نے یہ لگائی تھے نا پوری کی پوری بندل جو ہے یہ بندل کو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مان لیجیے اس کو ہم بزار سے لائے ہیں جو دکان سے کھانے کے لیے اپودینہ لاتے ہیں تو یہ وہی چیز تھی تو اس کی روٹس نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کے پاس ہو ایک سٹیم تو پانی کے گلاس میں روٹ ایریا قریب دو دو انچ پانی کے اندر بیگو دیجئے انڈ پوائنٹ جو روٹ ایریا ہوتا ہے نا وہاں سے یہ والا حصہ پانی کے اندر بیگو دیں اور 24 آرز انہوں نے کہا تھا کہ شاید ون ویگ کا تھا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے میں نے نوٹ نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ لگا کے تو ان کی بڑی زبردست سپروٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے شوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے نئے پتے نگلنا شروع ہو جاتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بہت ایزی ہے لیکن میں نے خود کر کے نہیں دیکھا لیکن میں مانتا ہوں کہ ہو بھی سکتا ہے ایسے پانی کے اندر کیونکہ میں نے کٹنگز بھی تو پانی کے اندر گروہ کی ہوئی ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا حالانہ کہ یہ بہت ایزی ٹھو گروہ ہوتا ہے منٹ پلانٹ تو آپ اس طریقے سے بھی اگا سکتے ہیں جب پتے جس طرح ان کے پتے سٹارٹ ہو چکے ہیں اسی طرح پانی کے اندر بھی چند دنوں کے بعد پتے سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ ان کو بھی نکال کے گملے کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں مٹی کے اندر دبا سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے اپنی گروہ سٹارٹ کریں اور میری ایک بات یاد رکھیے گا آپ اس کو اپنے بھگیچے میں مت لگائیے گا اپنے پلانٹ دوسرے پلانٹ کے ساتھ شیئر مت کیجئے گا اس کو جب بھی لگائیں منٹ پلانٹ کو ہمیشہ انڈی ویجویلی لگائیں کسی کے ساتھ کمبائن یا شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی جو روٹس ہیں یہ بہت زبردست جنریٹ ہوتی ہیں بہت جلدی جنریٹ جرمی نیشن کی بہت زبردست ہوتی ہے یہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی جو مٹی کے اندر تک ان کی جڑے چلی جائیں گی اور وہاں سے بھی ان کے پودے بننا شروع ہو جائیں گے کیونکہ یہ روٹس کی زیادہ پلتا ہے زیادہ بڑھتا ہے پودہ جہاں جہاں اس کی روٹس نکلتی جائیں گی مٹی کے اندر جاتی جائیں گی وہاں وہاں بھی پلانٹ اگتا چلا جائے گا اس لیے آپ کے جو دوسرے پلانٹ ہے اگر آپ ان میں لگائیں گے تو آپ کے دوسرے پلانٹ کی روٹس کو یہ ڈیمیج کر دیں گی یہ کابو کر لیں گی ان کو ان کو گرپ کر لیں گی اتنی زبردست ان کی جرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے روٹس کی بڑھنے میں بہت فاسٹ ہوتا ہے یہ بڑھنے میں اس لیے آپ ہمیشہ اس کو انڈی ویجبلی لگائیے اور گہرے گملے میں مطلب لگائیے اس کو جس طرح میں نے کریڈ میں اپنے دھنیاں اگایا ہے اسی طرح آپ چار انچ گہرہ آپ کا کوئی بھی ایسی چیز لے لیجے جو چار انچ آپ کی گہری ہو اور وائڈ جتنی مرضی ہو چوڑی جتنی مرضی ہو کیونکہ اس کو زیادہ پلیس چاہیی ہوتی چڑائی کی جتنی جگہ چوڑی ہوگی یہ پھیلتا چلا جائے گا روٹس اس کی جڑیں اس کی پھیلتی چلی جائیں گی مٹی کے اندر اور وہاں وہاں سے پودے بننا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ایک پورٹ میں لگا دیں گے تو پورٹ میں چار سے پانچ یا دس سے بارہ ہی اوپر والی ٹہنیاں رہیں گی اگر ہم اس طرح اس کو اگاتے ہیں تو دس بارہ ٹہنیاں رہیں گی تو اس ہی میں وہ لمبا ہوتا جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کی پروڈکشن زیادہ ملے ہمارے کچن گارڈنی کے لیے ہمارے کچن کے لیے یہ کافی ہو تو اس لیے اس کو وائڈ پلیس پر لگائیے گا کسی کریڈ میں لگا لیجیے یہ بہت ایزی ہے جلدی گروہت ہوگی اس کی تو دیکھتے دیکھتے ایک مہینے میں آپ کے بعد بہت اچھا زبردست قسم کا ہیلتھی یہ منٹ پلانٹ آپ کے پاس تیار ہو جائے گا اس کے آپ لیپزی توڑ سکتے ہیں اور یہ ختم ہوتا ہی نہیں میرے پاس جب میں نے اگایا تھا میں نے اپنے گلتی سے اپنے جہاں انجیر کے پودے لگائے ہوئے ہیں میں نے وہیں اسی کیاری میں جو بڑا پورٹ میں نے بنایا ہوئے اس کے اندر میں نے دبا دیئے تھے بازار سے لاکی اسی ٹائپ کی دو چار تہنیاں یہ تو بندل ہے پورا اس طرح کی دو چار تہنیاں میں نے لاکے دبا دیئی تھی گرمی کے سیزن میں آئی ٹھنگ وہ جون کا مہینہ تھا تو اتنی زبردست اس کی گروہت ہوئی کہ ہر طرف وہ جڑے ہی جڑے جڑے ہی جڑے ایسی پھیل گئیں کہ میں نے کہا یہاں تو میں نے لگایا نہیں تھا تو جب میں نے اس کے بارے میں پڑا آرٹیکل میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کا ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کے دوسرے پودے مرجا جائیں گے کیونکہ اس کی روٹس بہت زبردست بڑھتی ہیں اس لیے اس کو ہمیشہ انڈی ویجولی لگائیے اور اپنے باگیچے میں مت لگائیے اگر آپ کے باگیچے میں دوسرے پلانٹ پھولوں والی لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر مت کیجئے گا یہ بہت خطرناک ہے اس کی جڑے اتنے جلدی کیپچا بن جاتا ہے سپائیڈر بن جاتا ہے ان کی جڑوں کا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی تو آپ ہمیشہ اس کو چوڑی جنگہ پر لگائیے گا اور کم گہرائی والی جنگہ پر لگائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اس کی پروڈیکشن زیادہ چاہیے ہمیں پتے چاہیے ہم اس کی خوشبو بھی بہت زبردست ہوتی ہے اگر پودے کو اس کے ہاتھ ہلکا سا ٹچ کر دیں تو بہت منٹ کی خوشبو ایسے جیسے فریش چنگم ہم کھا رہے ہیں ببل کھا رہے ہیں اس طائب کی خوشبو ہوتی ہے بہت اچھی لگتی ہے تو سوری کہ میں آپ کو شفٹ کر کے نہیں دکھا سکا کیونکہ باہی بارش ہو رہی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ اچھے سے لگ گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیسے شفٹ کر رہا ہوں میں نے باتوں ہی باتوں میں آپ کو شفٹ کرنے کا اچھے سے طریقہ سمجھا دیا ہے آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی تو ابھی میں اس کو ویسے ہی ایسا ٹیس کر دوں گا جس طرح پہلے تھا بیک کے اندر ابھی ڈال دوں گا جب مجھے ٹائم ملا تو میں اس کو شفٹ کر دوں گا انڈیویجویلی اور میں ویڈیو نہیں بناوں گا اس کی شفٹ کرنے کی کیونکہ میرے پاس اور بہت سے ٹوپیک ہیں بہت سے ٹوپیک کو میں نے کور کرنا ہے بہت سے میرے پاس لسٹ بنی پڑی ہے آپ لوگیں یہ روکویسٹ کی پودوں کے بارے میں جاننے کی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر ایک چھوٹے چھوٹے ٹوپیک کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤں فیلحال میں نہیں کر پاؤں گا لیکن میرا فیچر میں پلان ہے تو میں چاہتا ہوں ہر ویڈیو جو بھی بناوں انفو آپ کو اچھے سے ملے میرے تھو تو آپ بھی اچھے سے گارڈنی کریں تو ابھی میں اس کو ڈال دوں گا ویسے ہی ایزارٹس جیسے میں نے نکالا اس کو باہر تو جیسے ہی ایک دو روز میں دوپ نکلے گی تو میں اس کو مٹی کیونکہ مٹی بھی ڈیلی ہو گئی ہے جو میں نے چھٹکے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے جو نرسری سے میں لے کر آیا تھا تو میں چاہتا ہوں وہ تھوڑی سے ڈرائے ہو جائے تو اس کے بعد ہی میں اس کی پلانٹنگ کروں گا اس کے اندر شفٹ کر دوں گا تو جب بڑا ہو جائے گا تب تو پھر باتیں چلتی رہیں گے ویڈیو بنتی رہیں گی تو ویورز اپنا بہت سا خیار رتھئے گا اور گوڈ بائی سی یو اینڈ ٹا ٹا